موسیقی 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 شاید آپ بتا رہے ہیں میں نے بھی کسی کے ساتھ یہ کرتا ہے قریبا ان کے موبائلوں میں سے ایک سو ویڈیو نکلے گی جس میں چند لڑکیاں بھی ہیں اور چند لڑکے بھی ہیں یہ لوگ سامنے کیوں نہیں آئے پولیس سے کیوں نے رجوع کیا لوگ ڈرتے ہی رہے ہیں لوگ بلیک مل کر کے ان کی سیلرییاں لے لیتے تھے یہاں تاکہ چند لڑکیاں ہیں فیکٹی سٹائل فیکٹی کی ان کے ایٹی ایم کارڈ بھی ان کے پاس ہیں کتنی تعداد ہے ملزمان کی ملزمان کی ابھی جو ویڈیو میں دیکھے جاتے ہیں وہ تو تین ہیں یہ کوئی باثر لوگ ہیں کوئی سیاسی پشت بنائی باثر ہے ابھی تین سو دو میں یہ بندیں مفرور رہے ہیں پولیس ان کو کیوں نہیں پکڑتی کیوں سزا نہیں دے کسی نے بتا ہی نہیں کمپلین ہی نہیں کی یہ پہلی ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے اس کی وجہ مسئلہ بن گیا افسوسناک یہ معلومات دے رہے ہیں یہ صاحب اور ایسے علاقے کے ہیں اور ایک جو علی رضا کے دوست بھی میرے ساتھ موجود تھے اندر چلتے ہیں اس جگہ پر انتنگلیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پلنے والوں کے ساتھ کیسے سلوک روا رکھا جاتا ہے خوف کی فضا ہوتی ہے یہاں پر اور ایک خاص طور پر اس واقعے کے بعد جہاں عزتیں محفوظ نہیں ہیں ایسے افراد سے کیونکہ ویڈیو وائرل کر دی گئی ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دی گئی سوشل میڈیا پر اسے چڑھایا گیا اور یہ بڑا افسوسناک واقع ہے کیونکہ ایک تو ظلم ہوا اس نوجوان کے ساتھ اور ظلم در ظلم یہ ہے کہ اسے مو دکھانے کے قابل تک نہیں چھوڑا گیا اندر چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں متاثرین سے علی رضا سے اور اب میں موجود ہوں اس نوجوان کے ساتھ جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے جس کی نہ صرف اس پر تشدد ہوا جس بانے تشدد اور اس کی روح کو بھی زخم پہنچائے گا بلکہ اس کی ویڈیو وائرل کر کے جو اس کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے اس کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے یہ ایک بہت مقروح فعل ہے علی رضا اس نوجوان کا نام ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو بیان کر رہا ہے تاکہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ بچ سکیں باقی لوگ محفوظ رہ سکیں کیونکہ اگر علی رضا کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے تو پھر کسی کا بچہ اس علاقے میں محفوظ نہیں ہے علی رضا بہت شکریہ آپ نے ایک تو ہم سے بات کرنے کے لیے بھی رضا ملی ظاہر کی مجھے ذرا تفصیل بتاؤ یہ لوگ کون ہیں جنہ نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا اور باقیہ کیا ہے اشر نے مجھے فون کر کر اشر کون ہے اشر پوار ہے مجھے جاننے بالا ہے اس نے مجھے فون کر کر بلایا ادر بہن میں بہن میں بلا کر مجھے مارنے شروع ہو گیا مار کر مجھے کپڑے اتار کر مجھے مارنے شروع ہو گیا مارنے باٹی باٹی سے ظلم کیا مجھ سے کتنے لوگ تھے اشر کے ساتھ سے تین لوگ تین لوگ تھے ان کو آپ پہلے سے جانتے ہو تینوں کو ہاں جی میرے ساتھ وہ کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں کوئی دشمن نہیں کوئی لڑائی لڑائی نہیں کچھ بھی نہیں سر اچھا تین لوگ تھے آپ نے کہا اشر اور باقی دو لوگ شہاد اور نوی کس جگہ بلایا ہے اشر نے اپنے گھر بلایا اپنے گھر بلایا ہے آپ کو خیال نہیں آیا کہ یہ آپ کو گھر پہ کیوں بلا رہا ہے خوف نہیں آیا کچھ سوچا نہیں کہ آخر کس لیے مجھے میرا بلایا ہے سر جی مجھے پتہ نہیں چلا یہ کام کرنا ہے کام کرنا چی کے آپ کرتے کے ہیں میں حزری کا کام کرتے ہیں حزری کا کام کرتا تھا ان لوگوں کے ساتھ لگہ بھی آپ کے ساتھ کے پہلے سر جی کرتے رہا ہے پندر پندر seraамен تو ان لوگوں نے چھوڑتے دی Enter اچھا ٹھیک ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ تین لوگ وہاں پہ تھے آپ وہاں پہ گئے اس کے بعد سر جی مارنا شروع کر دیا ہے جاتی مارنا شروع کر دیا ہے اور میرے کپنے بھائن گئے ان لوگوں نے موسیقی محمد رفیق صاحب علی در صاحب کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں سر آپ کو لگتا ہے کہ اس واقعے کے بعد اس کی شادی کے لیے کوئی مسئلہ کو پریشانی ہو؟ ظاہر ایک ویڈیو آ چکی ہے، لوگوں نے دیکھی بھی ہے؟ ہاں جی، سارے پینڈر نے سر دیکھی ہے، سانو در بعد ہے جی پتا لگا ہے جی تو سارے پینڈر دے میں چکم گئی ہے کیا اپیل کرنا چاہیں گے آپ زلالہ پنجاب سے، حکومت پنجاب سے کیا گئی ہے؟ جناب میں نے انہوں نے صاف ہونا چاہیے تھا، میں گریب بندہ ہو دیکھو میرا داں پھاڑ کے انہوں نے بیجد میں نے کار دیتا، میں نے کیا کر سکنا؟ میں نے انہوں نے تھاں مار دیتا، میں کدھر جا سکنا؟ میں نے انہوں نے صاف ہونا چاہیے تھا علی در صاحب، پوچھے یہ بتاؤ، اب یہ سارا کچھ ہو گیا ہے، آپ نے پہلے نہیں بتایا کسی کو سب لوگ کو بتا چل رہا ہے، اب آپ کے پاس ہم بھی آئے ہیں، لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں آنگے کے زندگی کے بارے میں سوچا ہے کہ کتنی مشکل ہوگی آپ کے لئے؟ نہیں سر جی نہیں سوچا؟ نہیں سر جی کام پر دوبارہ گئے ہو؟ نہیں سر جی لوگ آپ کے ساتھ مزاگ تو نہیں کرتے ہیں، مزاگ تو نہیں لڑاتے ہیں تو بات کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہا دیں آپ کے ساتھ کیا ضلم ہو گیا کیا ضلم ہو گیا میں نے چوب کر کر سر جی اُتاری کام کر کر آ جاتا ہوں گا رہا۔ تو وہ ویڈیو کیا سب لوگوں کے پاس ہے؟ یہ سر سر جی سب ہی کوئی ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ، آپ بتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ کیا انصاف ہونا چاہیے؟ سر جی سے پانسی لوگوں نے چاہیے۔ پانسی لوگوں نے چاہیے؟ یہ ایک تین یعنی داروں کے یہ ایسے کیا ان لوگوں نے، ٹینوں نے۔ سر جی ویڈیو ہے ہمارے پاس آپ کے پاس بھی ویڈیو ہے جن لوگوں سے ساتھ کرتے ہیں وہ ویڈیو آ جاتی ہے علی جب دوسروں کی ویڈیو آپ دیکھتے تھے وہ بھی آئی سر جی پہلے نہیں دیکھئے میں لوگوں سے بھی بات کرتا ہوں علی میں تو آپ کے ساتھ اظہار امدھردی کے ساتھ ساتھ اس لیے بھی آیا ہوں کہ آپ کو انصاف مل سکے میں یہاں پر کچھ موجود لوگوں سے بات کروں گا اسلام علیکم جی آپ یہی پہ رہتے ہیں علی رضا کے ساتھ ہوا ہے جو واقعہ اس کے بعد لوگ مزاگ بھی اڑا رہے ہیں لوگ سہم گئے ہیں سارے سہم گئے ہیں سارے در گئے ہیں بچے سکول نہیں جا رہے ہیں آپ بتائیں جی یہ جو سارا واقعہ پیش آیا ہے علی رضا کے ساتھ یہ نہاید ہی شرمناک واقعہ ہے اس سے زیادہ شرمناک اور واقعہ نہیں ہو سکتا ہے ہماری کفیت ابھی یہ ہے یہ اپیل ہے کہ ان درندوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور ان کو کیفے کردار تک بجایا جائے ہمارے اس بچے کی انہوں نے زندگی برباد کر دی آپ ناصرین یہ میرے کے کامرمند دکھائیں یہ سیڈیو پر بیٹھے ہوئے بچے یہ سب وٹنس ہیں سب واقعے کی جو علی رضا کے ساتھ پیش آیا ہے ان کی زندگیاں بھی محفوظ نہیں ہیں کیونکہ ایسے بہت سے ناصر موجود ہیں ایسے محلوں میں ایسے علاقوں میں جو بیک ورڈ ایریاز ہیں شہروں سے ذرا ہٹ کر ہیں وہاں پر اس طرح کے کام کرنے والے بے تہاشا اشر اور بے تہاشا ایسے ملزمان موجود ہیں ان کا مستقبل محفوظ بنائیں میں حکومت بنجاب سے اپیل کرتا ہوں میں پاکستان سے اپیل کرتا ہوں میں تمام ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ علی رضا کے ساتھ تو جو ہوا ہوا اس کو انصاف ضرور ملے لیکن ان سب بچوں کا ان سب کا بھی مستقبل خدارہ محفوظ بنائے ناجرن ایک علی رضا ہی نہیں یہاں پر بہت سے ایسے نوجوان بہت سے ایسے بچے ہیں جو شکار ہو رہے ہیں اور درندے اپنی جنسی پیاس بجھانے کے لیے ہر طرح کی جو اصول ہیں زوابط ہیں انہیں پسے پست دالتے ہوئے کسی بھی اقدام سے گریز نہیں کرتے نہ صرف ظلم کیا جاتا ہے تشدد کیا جاتا ہے بلکہ ان کی روح کو بھی زخم لگا جاتے ہیں علی رضا کے علاوہ بھی ایک اور واقعہ پیش آیا ہے ہم اس بچے کے والد سے بات کریں گے بچے سے بھی میں بڑے محتاط انداز میں اس لیے سوال کروں گا کہ اس کا جو مستقبل ہے اس کا جو بچپن ہے وہ دعو پر لگا ہوا ہے اور اگر ملزمان کو سوزا نہیں ہوتی تو اس بچے کے ساتھ کیا ہوگا اس کے ذہن پر کیا اثرات پڑیں گے یہ بھی سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں اسلام علیکم جنابی آپ کا نام جی محمد تارک صاحب کیا ہوا؟ کیا واقعہ ہے؟ صاحب یہ گھر سے اٹھا کے لے گئے اور جا کے زیادتی کیا وہاں پر جا کے کن لوگ تھے یہ؟ چار لوگ تھے صاحب آپ کے جاننے والے ہیں؟ جان پر چاننے ہوں؟ سائے ہیں ساتھ کند کے ساتھ کند ہیں ہم سائے ہیں دور بات اور ہیں کوئی آپ کی کوئی دشمن نہیں ہے کوئی دھڑا ہے؟ دشمنی نہیں کوئی کچھ نہیں ساری عمر ساتھ رہے ہیں ان کے کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری اغواہ کیا انہوں نے اس کے بعد بدفیلی کی اور اس کے بعد بچے کو وہی پھینک آپ نے اس سے لے کے کہایا کہ بچھا لے کے آنا اور آگے جا کے زیادتی کیا آگے تین اوگ کھڑے تھے ایک جو ساتھ میں لے کے گیا آپ نے چھوٹے بچے کو جانے کیوں دیا ان کے ساتھ سر جی وہ ہمارے ہمسائیں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ساتھ سے بچھا لے کے آنا اور لے کے لے گیا اب آپ نے پولس سے رجوع کیا پولس تعاون کر رہی ہے آپ سے کر رہی ہے سر جی کیا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے سدا ہونی چاہیے سر جی ان کو میں بہت گریب آدمی ہوں سر جی مزدوری کرتا ہوں اور میرے پر جتنے دن میں یہ بھگا ڈولوں میرے پر کھانے کے لیے کچھ نہیں آہ بیٹا میں کیسے ہو آپ ٹھیک ہو طبیل ٹھیک ہے آپ پہچانتے ہو ان لوگوں کو ہنجی زیادہ تو آپ نے سارا کچھ بتایا پولیس کو ہنجی آپ کیا کرتے ہو پڑھتے ہو ہنجی کس کلاس میں ایک سکس کلاس میں پڑھتے ہو ہوں کتنے دن پہلے یہ واقع ہو گا آٹھ آٹھ دن پہلے ہو سکول جا رہے ہو آپ نہیں آپ سکول نہیں جا رہے ہو کب جاؤ گے بچے چھیڑتے ہیں وہ در سے کہتے ہیں یہ کام ہوا ہے آپ کے ساتھ سارے بچے اس سے کہتے ہیں وہ مووی ریلیز ہو گی ہے ہماری تو جینے گت کو اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے ہاں جی ویڈیو بنائی گئی بکایدہ پورے علاقے میں موجود ہے پورے علاقے میں موجود ہے پورے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہم انشاءاللہ آپ کو انصاف دلانے کے لئے پورا بورا کام کریں گے نا جی میرے ساتھ ان کے ایڈوکیٹ ان کے وکیل بھی موجود ہیں میں ان سے بھی بات کرتا ہوں اسلام علیکم جائی یہ جو واقعہ آئی جی بربریت ہے اب چھوٹا سا ایک معصوم بچہ ہے اور اس کے آنسو گواہی دے رہے ہیں اس ظلم کی جو اس کے ساتھ پرتا گیا ہے اس کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے کیا ان ملزمان کے حوالے سے ہمارا قانون کہتا ہے اور آپ بتائیے گا کیس کتنا مضبط ہے قانون بڑا ویک ہے خاص طور پر جب لڑکی نہ اور لڑکا ہو تو قانون بہت ویک ان کیس آف سوڈمی اور خاص طور پر چائلڈ پرنوگرفی کی سزائیں بہت ہی ویک ہیں بلکہ ان فیکٹ بے ایک یا دو پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے ہیں اور بہت ویک ہیں ساتھ ساتھ کوئی کہہ دی نہیں ہے میرا خیال ہے زینب کے والد جو جس چیز کو میں خود اپوز کرتا ہوں کہ سرعام پھانسی دینے والی اگر تو اس طرح کے واقعے نہیں رکھتے تو میرا خیال ہے سرعام پھانسی ملنی چاہیے کیس یہ بہت مضبوط ہے لیکن ہوتا ہے کسور گنڈا سنگھ جو حسین خان والا میں ستر اسی بچے آئے تھے سامنے ان کا بھی کیس تھا مضبوط خراب کہ ہوتا ہے کہ جب یہاں میڈیا کی اٹینشن ہٹتی ہے اور یہ جو ایک یوز پارٹیوں کی انفرنس لڑاتی ہے ابھی بھی ان پہ یہاں کا یو سی چیئرمن ہے اس نے چار لاکھ روپے کی آفر دی ہے کیا نام ہے اس چیئرمن کا؟ حسن خان ہے غالباً حسن خان ہے کس زمان سے تعلق ہے؟ یہ پی ایم اے لینک ہے ان کے ناظر میں رانہ سکندر میں نے انہیں بات کی ابھی میں نے کہا یار خدا کے لیے اگر آپ لوگ اس طرح آگر تو اول تو اس سے چیئرمن کا علاج بھی ہے ہمارے پاس یہ یو سی چیئرمن صاحب کا اگر اپنا بچہ ہوتا اپنی اولاد ہوتی تب بھی ان پر چار لاکھ کی آفر کی جاتی کیا وہ قبول کر لیتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے اپنا اپنی اولاد سمجھ لیں اور یہ مت بھولیں کہ آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں اولاد ہیں آپ کے بھی ساتھ خدا رہا خاص تھا کسی کے ساتھ بھی یہ واقعہ بیش آ سکتا ہے یہ کیا کہتے ہیں اب ہوتا ہے کیونکہ یہ بچارے دیکھیں یہ سب سے غریب طبقہ اپنے گاؤں کا اس سے غریب طبقہ نہیں ہے گاؤں کا اگر یہ کل کو لے لیتا چار لاکھ روی میں اس کو بلیم نہیں کروں گا میں بلیم معاشرے کو کروں گا ان لوگوں کی امداد کرو یہ بچہ کو میں نے آج سے پرومیس کے ایک ہممس کا میری اتنی حیثیت تھی میں نے کہا انٹرنیٹوں پڑھو گے میں اس کی درد سمجھ سکتا ہوں قصور میں بھی اس کینڈل میں جو اٹھائیس بچے جو سامنے آئے ان میں سے اٹھائیس قصور چھوڑ چکے ہیں مستقبل کی بات کرنے والو خود کو باوامی نمائدہ کہنے والو یہ ہے مستقبل یہ ہے عوام ان کا درد سنیں ان کا درد سمجھیں آئیں اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں آئیں اس کا مسئلہ حل کریں آئیں اس کو انصاف دلائیں اس غریب والد جو کہ یہ اس کا دکھ ہے کہ اس کے پاس پیسہ تک نہیں ہے یہ پیروی کیسے کریں پلیز آئیں اور ہاتھ رکھیں ان کی داد رسی کریں ورنہ آپ لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی بچے موجود ہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی پیش آسکتا ہے قصور کا واقعہ ایک سی تازہ مثال اگر ملزمان کو واقعی سزا ملی ہوتی قرار واقعی سزا ملی ہوتی تو آج اس بچے کے ساتھ یہ ظلم بہرحال نہ ہوتا علی ریزی صاحب کو انصاف دلانے کے لیے آئے تو یہاں ایک اور واقعہ ایک اور مثال مل گئی قربان مو بچہ میں ان ملزمان کے ساتھ اس وقت موجود تفتیشی افسر دناب تاریخ صاحب ہی میرے ساتھ ہیں لیکن میں پہلے ان ملزمان سے بات کرتا ہوں ان کی عمرے دیکھیں آپ ان کی عمرے تنی زیادہ نہیں ہیں سوائے ایک شخص کے اور کیوں انہوں نے یہ کام کیا اور کب سے کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں خورم کون ہے تم چاروں میں سے؟ تم کو؟ یعنی تمہارے پاس وہ لیپ ٹاپ تھا جس میں ساری ویڈیوز بڑھی گئی تھی ہیں؟ جی ساتھ ہی ہے کب سے کر رہے ہو یہ کام؟ بڑے پاییے لیپ ٹاپ جی بچے کو تم لے کر گئے غوا کیا تم میں؟ یہ میں نہیں لے گئے کون لے کر گیا تھا؟ سر جی اس کے ذات ہی نیم کیوں کیا بچے کے ساتھ ہی ظلم تو؟ سر جی میں تو ویڈیو بنا رہے تھا ویڈیو بنا رہے تھا؟ اور کتنے لوگوں کی ویڈیو بنائی ہے؟ کتنے لوگوں کے ساتھ ہی کام کی ہے؟ اس کی ویڈیو بنائی ساتھ تو تمہارے لیپ ٹاپ میں ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں وہ کس کی ہیں؟ سر جی کا تو بھی ہڈا ہے موبائل میں؟ موبائل میں ایک کی ویڈیو ہے ایک کی ویڈیو ہے؟ یہ بتاؤ یہ جو چیرمن صاحب ہیں حسن صاحب ان کے ساتھ کیا تعلق ہے تمہارا؟ سر جی اور چیرمن ساڑھے پینڈ تھا تو ان سے کہا کہ مجھے چھڑائیں بچائیں مجھے؟ نہیں سر جی اسے ڈاکٹر تظیم وہ تو آفریں کرتے پھر رہے ہیں پیسوں کی چار چار لاکھ رفعے سر جی اسے ڈاکٹر تظیم نے بوٹ دی اسی چھوٹا بھائی ہے تمہارا کوئی؟ سر جی پتیجے رہا پتیجے ہے؟ کتنی عمر ہے اس کی؟ اس کی سر جی رہی ہے کوئی نو کس سال جی اس بچے کی عمر بھی اتنی ہے قرمان کی پتا ہے؟ اگر تمہارے پتیجے کہتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی یہ کام کرے کیسا لگے گا؟ غلطی ہوگی سر جی غلطی مان رہو کہ ہوگی ہے تمہارا کیا نام ہے؟ لیاکت جی تم نے کیا کیا؟ جی ان کے نام سادس سے کچھ نہیں سادس ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا؟ نہیں جی وہ جو ویڈیو میں تم کر رہے ہو ظلم کر رہے ہو بچے پر وہ تم نے نہیں کیا؟ کیا یعنی کیا؟ مان لو اگر کیا تو بتا دو اب تو سچ بول دو یہ ہے نا؟ جی نا رہی نس کے ساتھ سادس ہے کیوں؟ کتنی عمر ہے تمہاری؟ شادی ہوئی ہے؟ نہیں چھوٹا بھائی ہے کوئی؟ نہیں جی کچھ چھوٹا بھائی نہیں ہے؟ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے بچے پر بدلہ رہنا شروع کر دو نہیں جی چھوٹے بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے نا؟ ہاں جی سدا پتا اس کی کیا ہے؟ غلطی ہوگی جی غلطی ہوگی؟ تمہاری اس غلطی کے ماننے سے کیا اس بچے کا ذہن ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کا بچپن ٹھیک ہو جائے گا؟ تمہارا نام کیا؟ کامران کامران؟ تم بھی ساتھ تھے؟ ان کے کیا لگتے ہو دونوں کے، تینوں کے؟ دوست ہیں دوست ہیں دوستی میں یہ کام کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا تم لوگوں نے؟ نہیں جب غلطی ہے پہلے کتنے بچوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں کی پہلی دفع کیا ہے؟ یہ اس کی عمر کتنی ہے بچے کی پتہ؟ کتنی عمر ہے اس کی؟ یہ نو دس سال ہے نو دس سال کے بچے کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ گلتی ہوگی سر گلتی ہوگی؟ بس گلتی ہوگی گلتی ہوگی کہ گردان ہے پتہ نہیں احساس ہے شرمندگی ہے یا نہیں ہے یہ وہ چہرے ہیں جی چار اور آپ بس سر جھگائے کھڑے ہیں تفتیشی افسر جناب تارک صاحب سے بات کرتے ہیں تارک صاحب آپ نے ان بندوں کو پکڑا ہے کیا ثبوت ملے؟ ابھی تک جو تفتیش ہے تدائی؟ کیا چیزیں سامنے آئیں؟ سر جب مدعی نے ایف آئی آر کے لیے درخواست دی فوری مقدمہ درج کیا فوری مقدمہ درج کرنے کے بعد ملدمان کو گرفتار کیا اور جو قربان ہے ویکٹم اس کا فوری طور پر میڈیکل کرایا ہے اچھا یہ جو موبائل اور لیپ ٹاپ بھی اس کے بھائی کا بتا رہا ہے اس میں بھی سارا ٹیٹا موجود ہے انہوں نے ریکاور کرنے کے لیے کوئی ریکاور کر کے ان کو بجوائیں گے فرندق سہل باتری میں اس کو بیک اپ اس کا لیں گے ان کے لیے ایفیٹنس بنائیں گے مدعی ہیں جو صاحب ہیں اور جو بچے کے والد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے لالج بھی دیا جا رہا ہے یہ آپ کے نالج میں ہے؟ یہ علم میں ہے؟ ہم مدعی کو رابطے سے ہیں مدعی کو کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں تھا ہم نے بتائے بہت شکریہ تارک صاحب ہیں تفتیشی افسر وہ کہہ رہے ہیں کہ مدعی کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں یہ ظلم یہاں پر بڑھتا جا رہا ہے چائلڈ پرناغرفی جو کہ پہلے بھی سامنے آئی جب زینب کا قتل کیس ہوا اور جو قصور میں بہت سے بچوں کے ساتھ جو زیادتی کی گئی دوستوں سے زیادت کی تعداد ہے ان کی ویڈیوز بھی بنی پاکستان اس حالے سے بدنام بھی ہوا لیکن یہ واقعات کم ہونے کا نام نہیں لے رہے یہ واقعات کس طرح کم ہوں گے جب ہم سب احساس کریں گے اپنی ذمہ داری کا اور وہ چیئرمن صاحب یوسی چیئرمن صاحب قدارہ یہ لالچ دینا بند کیجئے دھمکیاں دینا بند کیجئے چار لاکھ میں کسی کی عزت نہیں خریدی جا سکتی یہ احساس کر لیجئے علی رضا کو بھی ہم انصاف دلانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے ٹیم ہم لوگ اپنا کردار ادا کرے گی جبکہ قربان اس بچے کے لیے بھی ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اسے بھی انصاف مل سکے ناظرین علی رضا کے ساتھ جو ظلم ہو اس کے ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو بھی بنائی گئی ہے اور چونکہ یہ سائبر کرائم کی انڈر آتی ہیں سب چیزیں ہیں تو سائبر کرائم کے سرکل کے انچان جناب آصف اکبال صاحب کے ساتھ موجود ہوں ان سے بات کرتے ہیں موشکر آصف صاحب وقت کا آپ کے سب یہ بتائے گا کہ یہ جو ویڈیو بنا کر لوگ نا صرف اپلوڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر اس کے لیابہ ویڈسیپ کی گروپ بنے ہوتے ہیں جس میں سرکل ویڈ کر رہی ہوتی ہیں اس طرح کی ویڈیوز اس کے روپ تھام کے لیے کیا ہمارے پاس قوانے ہیں موجود ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن اس طرح کی زیشان صاحب جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ویڈسیپ بھی سوشل میڈیا میں آتا ہے ویڈسیپ گروپ میں اگر کوئی بندہ شیئر کرتا ہے فیس بوک یا دوسرا سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر شیئر کرتا ہے تو سائبر کرائم کے حوالے سے یہ جو سیکشلی ایکسپلیسٹ ایمیجز یا ویڈیوز ہوتی ہیں اپجیکشنیبل کانٹنٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے پانچ سال سے سات سال کی سزا موجود ہے اور کافی سخت قانون ہے اس میں اور نون بیلیبل ہے لیکن اشیو یہ ہے کہ جیسے اس لڑکے کے ساتھ یہ ظلم ہوا نو دن تک کسی کو نہیں بتایا اس نے حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا لیکن لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کہ ویڈیوز آنے کے باوجود معاملات سامنے نہیں آ پاتے پولیس سے رجوع کیا جاتا ہے اور سائبر کرائم سے تو لوگوں کو آویرنیس بھی نہیں ہے خاص طور پر چھوٹے علاقوں میں تو جہاں آویرنیس نہیں ہے لوگوں کو یہ علم بھی نہیں ہے کہ ان کی حقوق کیا ہے اور سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ ان کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے اس کے لیے پھر کیا کیا جائے جی اس کے لیے ہم کوشش تو کر رہے ہیں کچھ عرصہ سے کہ لوگوں کو پتا چلے آپ کے تھروج اس طرح آپ لوگ ہمارے ساتھ پروگرامز ہوتے ہیں لوگوں کو آویر کرنا یہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس کے لیے اپروپریئٹ پلیٹ فرم کونس ہے ایف آئی اے سائبر کرائم کے پاس جانا چاہیے ریمیڈی اچھی ملتی ہے ان کو میریڈ پر کام ہوتا ہے جہاں پر تو دوسرا یہ ہے کہ اگر دیکھیں اس طرح کا میٹرز لوگ کیونکہ سوشلی ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور اس طرح کی بات نکلنے سے خواتینوں یا بچےوں وہ ڈرتے ہیں کہ باہر نکل جائے گی ایلٹیمیٹلی اس چیز نے باہر آنا ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایف آئی اے سائبر کرائم سے رجوع کریں یہاں تک کہ یہاں پہ سزائیں شروع ہو گئی ہیں لوگوں کو سزائیں مل رہی ہیں بارہ سال کی بھی سزا ہوئی سائبر کرائم کے کیس میں ایک چائلڈ پرنگرافی کا کیس تھا سرگودہ کا بڑا مشہور ہوا میڈیا نے بھی اس کو کوریج دی انکل منٹو والا اس میں میکسیمم سزا سات سال کی ڈیفائن کیوئی تھی وہ اس کی پروسیکیشن اتنی اچھی ہوئی کہ وہ سات سال کی ہی سزا کورٹ نے سنائی اور بارہ لاکھ روپے جرمانہ ہوا اس کے علاوہ یہ اس طرح کے خواتین کے میٹرز میلز کے بچوں کے میٹرز سائبر کرائم کے پاس جو بھی آیا ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا ہے سر سزا ہو گئے سات سال قید یا جرمانہ وہ جو ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اس کو انٹرنیٹ سے ہٹانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے جی اس میں اس طرح سے یہ ہے کہ جو آپ جب بندہ آئیڈنٹیفائی کر لیتے ہیں وہی بندہ پکڑتے ہیں آپ جس بندے نے نیٹ پہ اس کو اپلوڈ کیا ہوتا ہے تو وہ جتنی جگہ پہ اس نے اپلوڈ کیا ہوتا ہے وہاں سے اسی سے ہم ریموو کرواتے ہیں پکڑ کے لیکن جب پہے گئی مختلف لوگوں کے وارس ایپ پہ چلی گئی موبائلز میں موجود ہے اس میں دیکھیں جو وارس ایپ گروپس ہیں اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کون سے جہاں تک ممکن ہوتا ہے دیکھیں یہ جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے یہ لا محدود ہے لیکن جہاں تک پاسیبل ہوتا ہے جہاں تک کیا جا سکتا ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں اس بندے کے لیے اچھا اگر ہم اس واقعے کے بارے میں بات کریں بھول نگر کا جو یہ واقعہ علی رضا اس نوجوان کا نام ہے پولیس اس کیس کو دیکھ رہی ہے لیکن جو مددہ ہی ہیں ان کا شکوہ ہے کہ پولیس نے میں ان کی جو الفاظ ہیں وہ کوٹ کر رہا ہوں کہ پولیس نے یا تو پیسے لے لیے ہیں یا پھر پولیس نرمی برت رہی ہے ملزمان کے ساتھ اگر کیس کمزور ہو تو ظاہر ہے اس کا فائدہ ملزمان کو پہنچتا ہے کیس ختم ہونے کے بعد بھی کیا وہ آپ سے رجوع کریں تو ایف آئی اے سائیبر کریم ونگ اس کیس کو جو کہ پولیس نے ختم کر دیا ہو کیا اس کو ڈیک کر سکتے ہیں اور ویڈیوز موجود ہیں اس کیسے ویڈیوز اگر موجود ہیں اور ویڈیوز جو انہوں نے کریمینلز پکڑے ہیں ان سے ریکور ہوئی ہیں اگر ڈیجیٹل میڈیا کی فرنزکس میں وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اب وہاں پہ پولیس کے پاس کون سے پی پی سی میں اس کی کون کون سی سائیں کوئی سپیشل لاؤ ان کے پاس ہے یا نہیں وہ اس چیز کا تو وہی بتا سکتے ہیں بٹ یہ ہے کہ سائیبر کرائم میں وہ کو ٹرانسفر ڈیورنگ انویسٹیگیشن بھی ہو سکتا وہ کیس ہمیں ریفر کیا جا سکتا ہے ایف آئی اے سائیبر کرائم کو کیونکہ یہ ڈیجیٹل نیچر کا کرائم ہے اور یہ جو جیوریسڈکشن بنتی ہے یہ ایف آئی اے سائیبر کرائم کی بنتی ہے اچھا آخر میں آصف صاحب ایک عام آدمی ایک عام شہری ایک عام نوجوان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو اگر وہ کسی ایسے مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ظاہر ہے بلیک میل بھی ہو رہے ہوتے ہیں کیا طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے سائیبر کرائم سرکل سے رجوع کرنے کے لیے آپ کے کیا کوئی ویب سیٹ موجود ہے کوئی نمبرز موجود ہیں میں ایک عام پاکستانی شہری کے لیے چاہوں گا کیا برانوائی فرمائی جی بڑا ایزی ہے بہت ایزی ہے وہ 291 ہماری ہلپ ڈائن نمبر ہے وہاں پہ ہمارے کوئی نہ کوئی آفیسر اٹینڈنٹ ضرور موجود ہوتے ہیں 24 آرز اس پہ کال کر کے رپورٹ کروائی جا سکتی ہے اور وہ آپ کو گائیڈ کریں گے جس ایریا سے آپ کال کر رہے ہو وہ کنسرنڈ کونسا آپ کا سائیبر کرائم کا آفیس ہے جہاں پہ آپ خود جا کے رپورٹ بھی کرو اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے ایف آئیے کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس پر فارم ہوتا ہے اس کو جا کے فیل کر کے وہاں سے بھی کمپلینٹ کروائی جا سکتی ہے تیسرا یہ کہ ہمارا ایک ایمیل آئیڈیا helpdesk at at the rate of nr3c.gov.pk یہ ہمارا پورے پاکستان کے لیے سینٹرلائزڈ ایمیل ہے اس پر ایمیل کرنے سے وہ اس پر رسپونس آئے گا ہمارے لیے ایمیل پر بھی کمپلینٹ ہم لوگ لے لیتے ہیں اور دوسری چیز جو بتانا ضروری ہے لوگوں کو کہ ہمارے پاس پریویسی ہوتی ہے پوری کمپلینٹ کی اس کی کوئی چیز اس کا کوئی ڈیٹا میٹیریل انفرمیشن وہ لیک نہیں ہوتی یعنی میرے ساتھ والے جو آفیسر کام کر رہے ہوتے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ آصف اقبال کے پاس کون سا کیس ہے اور اس فائل میں کیا لگاوا ہے بہت شکریہ آصف اقبال صاحب ناظرین آپ نے گفتگو سنی آصف اقبال صاحب ڈیریکٹر اور انچارج ہیں سائبر کرائم سرکل کے رہنمائی فرمائی ہے انہوں نے ڈبل نائن ڈبل مان ایک نمبر ہے دیکھئے اگر کوئی آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی عزیز کے ساتھ آپ کے کسی گھر والے کے ساتھ کسی دوست کے ساتھ کوئی ایسا سانیہا ہے جہاں پر وہ بلیک میل ہو رہے ہیں یا کسی وجہ سے ایسا مواد ہے جس کے وجہ سے انہیں تنگ کیا جا رہا ہے تو روز روز مرنے کی وجہ ہے رابطہ کریں یہ ادارہ ہمارے لئے بنایا گیا ہے اور رہنمائی کرنے کے لئے بنایا گیا ہے اور سکریسی جو پرائیویسی ہے اس کی شرط یہاں موجود ہے یہ فرما رہے ہیں جیسے عاصف صاحب کہ اگر وہ کوئی کیس ڈیل کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ والے افسر کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا تو ڈبل نائن ڈبل وان نمبر ہے ویب سائٹ موجود ہے فائی ایکی سائبر کرائم کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میل آئی ڈی بھی بتایا ہے ناصر کے ہاتھ ہوں بلیک ملنا ہو اس تارے معاملے پر بات کرنے کے لئے اور قانونی نقطہ نظر جاننے کے لئے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایڈوکیٹ جناب احمد عویس صاحب کے ساتھ میں موجود ہوں بات کرتے ہیں احمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اب ایسے معاملے میں جب ایک نوجوان کے ساتھ تشدد بھی کیا جاتا ہے بدفعلی بدسلوکی کی جاتی ہے اس وقت ویڈیو بنا دی جاتی ہے ہمارے قانون میں کیا سزائیں موجود ہیں اس سجد کی دیکھیں یہ بڑا حینس آفینس ہے اس کی سزا پہلے پاکستان پینل کورٹ میں بھی موجود ہے سیکھنٹ 377 اور اس کے بعد پھر یہ جو حدود شرعی بعد میں کناہ دالتیں لالت بنی اور یہ میٹر جو ہے یہ شریعہ کورٹ کا ہے اور اس کے اندر بھی وہ حدود میں بھی اس کے سزا جو ہے وہ متعین کی گئی ہے غمر قید ہے داگرچہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ ہر معاشرے میں ہوتی ہیں کیونکہ جہاں انسان کی بستی آباد ہوتی ہے وہاں پہ کرائم بھی کمیٹ ہوتا ہے اور انسان کے اندر یہ جو ہے یہ ایبیلٹی جو ہے ٹو کمیٹ کرائم کہ جہاں پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ قانون کی نظر سے بچ گیا ہے اور اس کے ذہن میں وہ ایک تاثر یا ایک جو عقیدہ یا ایمان کا وہ حصہ کہ جہاں وہ پختہ یقین ہو کہ میرا جو ہے وہ روز عشر بھی آئے گا اور اس دن حساب بھی ہوگا جب ذہن میں یہ تصور نہ ہو اور قانون کی نگاہ سے وہ ہٹ گیا ہو تو انسان میں پھر وہ اس کے اندر کا جو کرمینل ہے وہ اس پر ڈومینٹ کر لیتا ہے اچھا صاحب اس کیس کے اگر ہم بات کریں سپسیفکلی اب ان ملزمان کے قبضے سے جو موبائل ملے ہیں ان میں یہ ویڈیو موجود ہیں اس سمیت دیگر ویڈیوز جو اس نوجوان کی بھی بنائی ہوئی ہیں یہ کتنا سٹرونگ ایویڈنس ہے دعالت میں یہ ہے یہ اس کی سیکنڈی ایویڈنس کی شکل میں یہ ایویڈنس موجود ہے اس کو کیونکہ فیبریکیٹ بھی ہوتا ہے اس کی انڈیپیننٹ جو ہے اس کے ساتھ کروبریشن جو ہے وہ ہونی چاہیے اور میرے خیال میں یہ کروبریشن جو ہے اگر پولیس صحیح تفتیش کرے اور یہ ناممکن نہیں ہے اچھا صاحب میں اب بھی ہی بات کرنا چاہوں گا آپ سے اب پرابلم یہ ہے کہ جو ملزمان ہیں جن کی تعداد تین ہیں انہوں نے اس نوجوان کی ویڈیو بنائی ہے تو چونکہ آپ نے بھی کہا کہ بنانے والے یہی لوگ ہیں زیادت ہی کرنے والے یہی لوگ ہیں کیونکہ نو دس دن کے بعد جو جسم پر لگے ہوئے جو سیمپلز ہیں وہ بھی ملنے سکتے ہیں تو پھر کیسے تائین ہوگا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ اس کا کیس ریجسٹر ہوا ہوگا اور انیشلی جو یہ وکٹم ہے اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہوگی اس نے ان کے نام یقیناً بتائے ہوں گے ان کو حولیہ بتایا ہوگا اور پولیس اس بیس کے اوپر ان ملزوان کو گرفتار کر سکتی ہے اور انٹیروگیشن کے اندر ان سے جو ہے وہ ایک مناسب حد تک وہ ایک پروسیکوشن کا جو تریکی کار ہے اس کے اندر ان کو حقیقت جو ہے وہ سامنے لائی جا سکتی ہے ابھیر صاحب ایک پرابلم یہ ہے کہ جہاں ایک اسویں صدی میں جدید طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے انویسٹیکیشن کے لیے انٹیروگیشن کے لیے ہماری پولیس ابھی تک وہ اسی چھتر پر بلیو رکھتی ہے سائنسی طریقہ کار استعمال نہیں کرتے ہیں پاکستان میں سائبر کرائم سرکل موجود ہے ایف آئی اے کا اور یہ کام ان کا نہیں ہونا چاہیے ایسے تمام کیسز کو انویسٹیگیٹ کرنا اس کے بجائے پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور اس میں خطرہ یہ بہرحال موجود رہتا ہے کہ شباہت ضائع ہو سکتے ہیں اور تفتیش صحیح رخ پر نہ جائے یہ اپنے ملکو ٹھیک کا ہے کہ یہاں پہ ابھی تک ہم نے اپنے جدید جو طریقے ہیں تفتیش کے وہ ہم نے نہیں اپنائے اور فنگر پرنٹس کے متعلق بھی بڑے کیرلسلی ہمارے لوگ تفتیش کرتے ہیں حالانکہ آپ تو فنگر پرنٹس ہوئے آپ کو جو ایک نیکڈ آئی سے آپ کو نظر نہیں آتا لیکن وہ اس کی پروپر طریقے سے جب اس کو یہ فوٹوگرافی کی جاتی ہے تو فنگر پرنٹس ہوئے ہیں یہ ویزیبل ہو جاتے ہیں اس کے ایک کیمیکل استعمال کرتے ہیں بہت سارے ڈیوائشز سامنے آ چکی ہیں انٹرگویشن ایٹسلف ایک آرٹ ہے تو وہ آرٹ بھی انٹرگویشن اس کو سکھانے کے لیے بھی ان کو چاہیے ایک اچھے آفیسرز کو بھیجنگ کو ٹریننگ کریں باہر سے وہ ٹرینڈ آفیسرز جو ہیں ان کو یہاں ان کی سکولنگ ہو اور وہ باقی آفیسرز کو ٹرین کریں لیکن یہاں پہ ہوتا یہ کہ کہ آپ یہ کام ایک اے ایس ای کے سپورٹ کرتے ہیں نورملی آئیو جو ہوتا ہے انویسٹگیٹنگ آفیسر وہ ایک اے ایس ای ہوتا ہے اب اے ایس ای جو ہے یا تو وہ فورٹ کانسٹیبل سے ترقی کر کے بنتا ہے اگر ڈائریک بھی بھرتی ہو گیا تو وہ میٹریک پاس ہے پھر پاس ہے نہ پڑا نہ لکھا نہ اس کو مینر ہے نہ اس نے کوئی اس کی پراپر سائنٹیفک لائن کے اوپر یہ علم سیکھا تو وہ تو پھر سوائے تشدد کے اور اپنے دیکھا کہ وہ تشدد بھی اس طریقے سے اس بھونڈے انداز میں اور اس ظالمانہ انداز میں کرتے ہیں کہ بہت سارے آپ نے دیکھا ملزمان جو ہیں وہ تشدد کے دوران ان کی عاموات ہوئی ہیں بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے بڑی تفصیل سے تمام پہلوں پر بات کی ہے احمد عویس صاحب کی گفتوہ آپ نے سنی یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیس کی ٹریننگ کی جائے ان کی نہ صرف جدید علوم سے ان کو آراستہ کیا جائے جدید تقریقہ کار تقنیق جو استعمال ہو رہی ہے پوری دنیا میں ان سے آگاہی دی جائے ان کی ٹریننگ کروائی جائے بلکہ ان کو ذہنی طور پر بھی ان کو اکیسا سدھی میں لائے جائے کیونکہ اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب ملزم پر تشدد کر کے کوئی بھی جرم اس نے نہ بھی کیا ہو اس کا اقبال جرم اس سے کروائی جائے اب یہ وہ دور نہیں ہے بلکہ اب سائنسی دور ہے تو یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ شواہد ضائع نہ ہوں اور عدالت میں تمام شواہد پہنچیں اور اسی کی بنیاد پر جو بے گناہ ہے اس سے سزا نہ ہوں اور جو جرم کرنے والا ہے جو مجرم ہے وہ سزا سے بچ نہ سکے ناظرین علی رضا کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کے بعد اس کی زندگی تو مشکل ہے حال میں بھی مشکل ہے اور مستقبل یقیناً بہت بڑے چیلنجز سے بھرا ہوا ہے اور خاص طور پر جب وہ کام پر جاتا ہے اس کے دوست اس کے کو ورکرز جس طرح سے اسے سوال کرتے ہیں مزاک اڑاتے ہیں ایسے شخص کی زندگی کتنی مشکل ہوگی میں اسی بارے میں بات کرنے کے لئے اور یہ جو اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں بات کرنے کے لئے مہرے نفسی آجناب باکٹر عیسان علاق چشتی صاحب کے ساتھ موجود ہوں بہت شکریہ آپ کو لکھ سار وقت دینے کے لئے سر خواتین کے ساتھ تو یہ واقعات ہم عرصے سے سنتے آ رہے ہیں ایسے پیش آنا ان کی تصویریں لے کر بلیک میل کیا جانا ویڈیوز لیک کر دینا اب مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے اس نوجوان کے ساتھ تین افراد نے ظلم بھی کیا جس میں نے تشدد بھی کیا اور اس کے بعد ذہنے تشدد اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اس کی ویڈیو پورے علاقے میں پھیلاتی ہے دیکھیں اس سے بہتر اور کیا انسانیت کی تظلیل ہوگی کہ ایک انسان ہے اچھا میں بتاؤں آپ کو دیکھیں مذہب تو بعد میں آئے ہیں سب سے پہلا مذہب انسانیت ہے باقی سارے مذہب اسلام عیسائیت سارے بعد میں آئے ہیں اور ہم لوگ اس بیسک مذہب سے انسانیت سے ہی اٹ گئے ہیں مسلمان ہونا تو دور کی بعد یہ لوگ تو انسان بھی نہیں ہیں آپ دیکھیں ایک انسان پہ اس طرح سے ظلم کرنا اور اس کے بعد اس کی تشہیر کرنا آپ ان کی پرسنیلٹی کا اندازہ لگائیں کہ وہ کس حد تک گر چکے ہیں کہ ایک بندہ جانور بن چکا ہے اور اس جانور انہیں کو وہ فخر سے پیش کر رہے ہیں انہوں نے ایک انسانیت کے ساتھ یہ کر کے اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ چلو لسٹ آیا ہے آپ میں ہیوانیت آئی آپ نے کر لیا بعد میں آپ کو ملامت دو وہ تو اس کو تشہیر کر کے اس پہ فخر کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا علمیہ ہے اور سوچنے کا مقام ہے اور جس پہ ہوئی وہ دیکھیں یہ پوسٹ ٹرومیٹک سٹیس ڈیس آرڈر ہوتا ہے جب اتنی تظلیل ہوتی ہے یا اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے انسان اس بیماری میں چلا جاتا ہے اس ٹروما میں چلا جاتا ہے جس میں اس کو ہر وقت یہ فلیش بیکس ہوں گے اس کے بعد اس میں وہی انگزائیٹی آئے گی وہ یا تو پھر ریونج کی طرف چلا جاتا ہے بندہ یا پھر اس ساری عذیت کو برداشت نہیں کر پاتا تو سوی سائیڈ کر لیتے ہیں اکثر اس مرض میں اب سر اس کے جو والدین ہے وہ اس بات پر بھی بڑے پریشان ہے کہ اس کی شادی کی عمر ہے اور ہم اس کے لیے رشتہ بھی ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں لیکن ایک ایسا نوجوان جس کی ویڈیو اس طرح سے وائرل بھی ہو چکی اس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا شادی بھی یہ کیا ہے بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے ہماری سوسائیٹی تنگ نظری کی پیک پہ ہے یہاں تو کسی کی منگنی ٹوٹ جائے اس کا رشتہ نہیں ہوتا ایک بندہ جس کی آپ دیکھیں اس طرح عزت کی دھجیاں اڑا دی گئیں وہ کہتے ہیں جی عورت کی عزت خراب ہوگی بندے کی بھی عزت اسی طرح ہے اس کی عزت کہہ تو اشتہار لگ گیا بچارے کی اس کے ساتھ کنسول کرنا اس کو ہیلپ کرنا کہ دوبارہ وہ سوسائیٹی میں اتنا ہی وہ ہو جائے فعال ہو جائے اس کے لیے بڑی سپورٹ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جو ہمارے مسخرہ ٹائم سوسائیٹی کے لوگ ہیں ان کے مو بند ہونے چاہیے وہ مزاک نہ اڑائیں اس کے ساتھ کنسول کریں اس کو سپورٹ دیں اور ان لوگوں کو کنڈیم کریں جن لوگوں نے یہ فیل کی ہے یہاں مزاک اڑاتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں بیستی کرتے ہیں اس کی جس کے ساتھ یہ ہوا ہو تو وہ میرا خیال ہے اس سے چیزیں اور ورس ہو جائیں گی اس نوجوان نے بھی نو دن تک خاموشی اختیار کیے رکھی اس نے کسی کو نہیں بتایا اپنے گھر والا میں بھی اس کی سکتے ہیں ٹراما میں تھا میں ہی جانا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ایسے اور بہت سے کیسز ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان مظالموں کا شکار ہو رہے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں خاموش رہتے ہیں اس خاموشی اور بلیک میل ہوتے رہتے ہیں بلیک میل بھی ہوتے ہیں انہوں نے آنا چاہیے جیسے اس نوجوان کو آپ سپورٹ دے رہے ہیں اس کی آواز اٹھا رہے ہیں ہمارے پتہ نہیں کتنے لوگ یا ڈر سے چھوپ رہتے ہیں کہ یہ ظالم ہیں یہ دوبارہ کریں گے اب انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اور ساتھ ہی ہو سکتا ہے برنے کی بھی دھمکی دے دی ہو کہ اگر تم نے یہ کیا تو ہم مار دیں گے سار آخری سوال یہ جو ملزمان ہے جن کو گرفتار کیا ہے پولیس نے اب تفتیش بھی چل رہی ہے پولیس کا بڑا منفی کردار سامنے آیا ہے اور خصوصا جو ایس یویل ایس یویل یہ بھی بھی کسی آپ نے کہا مدعی بھی الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے پیسے لے لیا ہوئے ہیں وہ بات کرنے بھی بھی راضی نہیں ہے پولیس والے ایسے ملزمان انتصال کے واقعات میں جب بچ جاتے ہیں اور سزا سے بچ گئے وہ کتنے ختمناک ہو سکتے ہیں ان کو شہ ملتی ہے ان کو شہ ملے گی وہ آگے اس سے سویئر کرائیں گے آپ دیکھیں جب تک آپ چیک انڈ بیلنس اور پنشمنٹ اور ریوارڈ سوسائٹی میں دیکھیں اچھے چیزوں کے لیے ریوارڈ ہے بری چیزوں کے لیے پنشمنٹ ہے لائنڈ آرڈر جب تک انفوس نہیں ہوگا آپ اور میں بول کے یہ ظلم ختم نہیں کر سکتے اس کے بعد تفتیش کے لیے تو پڑی لیمیٹڈ چیزیں رہ جاتی ہیں بندوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں ان کی حرکتیں نظر آ رہی ہیں میں تو کہتا ہوں اس پر نوٹس لینا چاہیے جو پاری تیف صاحب لیتے آرباد پہ یہ تو آبویس ہے کہ انہوں نے کرائم کیا ہے جس کے بعد کیا تفتیش ہونی ہے ان کو قرار واقعی سزا ملے اب وہ جو مردی ڈکوصلے کرتے رہیں کہ یہ خود آیا تھا فلان آیا تھا میرا خیال ہے اس کو میٹر نہیں کرتا آپ نے جو سلوک کیا وہ میٹر کرتا ہے ان چھوٹے جرائم پر اس کو سزا نہیں ملتی تو اس کو شہ ملتی ہے اس کی حمد بڑتی ہے اور آخر کار وہ کسی بڑے جرم کا ارتکاب کر کے یا تو سزا کا حقدار کہلاتا ہے یا سزا ملتی ہے اس کو یا پھر بچ نکلتا ہے تو ان چھوٹے جرائم ویسے تو یہ چھوٹا جرم نہیں ہے لیکن اگر ان لوگوں کو اس شخص کے ساتھ یہ سلوک کرنے پر سزا نہ ملی تو پھر آگے یہ بڑے بڑے جرائم بھی سامنے آئیں گے ویرل ہم لوگ کی ٹیم اس واقعے پر ضرور نظر رکھے گی دشان ملک کو ٹیم ہم لوگ کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ